اسلام علیکم آج آپ کے ساتھ جو میں کرتی کا ڈزائن شیئر کرنے جا رہی ہوں یہ میرے موسٹ فیورٹ سوٹ پر موسٹ فیورٹ ڈزائن ہے تو آپ نے ویڈیو اینڈ تک دیکھنی ہے بہت ہی خوبصورت سا یہ والا ڈزائن ہے اوپر سے اس کی باڈی جو ہے وہ الگ ہے نیچے اس کے 3 پینلز ہیں اور اس کی سائٹ پر ڈزائن بہت پیارا سا ہے جو اوپر والی باڈی ہے اس کی ویرث میرے پاس ہے 22 انچیز اور لیندھ ہے 15 انچیز اچھا یہ میں سمال سائز کے لیے بنا رہی ہوں اور سمال سائز کی ویرث 22 انچیز ہے اگر آپ کسی لارڈ سائز میں یا میڈیم میں بنا رہے ہیں تو اس کی لیندھ 15 ہی ہونی چاہیے باقی آپ ویرث کو زیادہ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے آپ نے لیندھ کو زیادہ نہیں کرنا 15 سے لیندھ زیادہ نہیں ہونی چاہیے کسی بھی سائز کی تو یہ میرے پاس فرنٹ اور بیک دونوں ہی تھے سیم ہی سائز ہے دونوں کا ہی کوئی بھی چھوٹا بڑا نہیں ہے ان دونوں کو میں نے فولڈ کر لیا ہے اور ابھی اس کی کٹنگ کرتے ہیں فولڈ کرنے کے بعد شولڈر کا نشان لگانا ہے 7.5 انچیز پہ اور آم ہول کی لیندھ اتنی ہی ہوتی ہے جتنا کہ شولڈر کا نشان ہوتا ہے یعنی کہ 7.5 انچیز اگر آپ 8 انچیز پہ شولڈر لگائیں گے تو آپ کے آم ہول کی لیندھ بھی 8 انچیز ہی ہوگی اس کے بعد چسٹ کا نشان لگانا ہے جو میں نے لیا ہے 9.5 انچیز یہ کٹنگ آپ اپنے سائز کے حساب سے کر سکتے ہیں ڈیزائننگ آپ یہی فولو کر لیں اچھا ابھی آتی ہے فٹنگ کے نشان کی باری جب ہم فٹنگ کا نشان ویسے لگاتے ہیں یا ہم چسٹ سے لے کے نیچے تک لے کے آتے ہیں 6.5 انچیز پہ یا 7 انچیز پہ جب ہم 15 انچیز کی باڈی رکھتے ہیں تو نہ ہی وہ 6.5 انچیز بنتا ہے اور نہ ہی 7 انچیز بنتا ہے اس سے زیادہ بنتا ہے وہ والا حصہ چھوڑ دینا ہے اس کی میرمنٹ آپ نے نہیں کرنی ڈائریکٹ آپ نے فٹنگ کا نشان لگانا ہے جیسے میں نے لگایا ہے جو کہ تھا 8 انچیز فٹنگ کے نشان کو آپ نے چسٹ کے نشان سے اس طرح سے ملا دینا ہے اور ابھی ہم اس کی کٹنگ کر لیں گے یہ دیکھیں یہاں سے آپ نے مارجن چھوڑ دینا ہے اور جو آپ کی عام ہور کی کٹنگ ہوگی یہاں سے کوئی بھی مارجن نہیں چھوڑنا یہاں سے آپ نے ڈائریکٹ نشان کی اوپر سے کٹنگ کر دینا ہے ابھی شولڈر سے ہم تھوڑی سی عریب دیں گے یہ دیکھیں اور یہاں پہ کٹ لگا دینا ہے آپ نے چسٹ کے نشان پہ ابھی کیا کرنا ہے جسٹ فرنٹ والا آپ نے ہی سپکڑنا ہے فرنٹ والی باڈی پکڑنی ہے اور اس کی دیپ کٹنگ کرنی ہے بیک کو آپ نے اس میں نہیں کٹنا اور یہ اس کی کٹنگ ہو چکی ہے کمپلیٹ ابھی جو ہمارا فٹنگ والا حصہ تھا یہاں پہ بھی آپ نے کٹ لگا لینا ہے کیونکہ یہ بعد میں کام آئے گا تو یہ اپنے لازمی لگانا ہے یہاں پہ کھول کے ایک بار آپ کو دکھا دیتی ہوں اس طرح سے فرنٹ اور بیک دونوں کی کٹنگ سیم ہو گئی ہے ابھی اس کے جو نیچے والا حصہ ہے جو تھری پینلز مارے ہوں گے وہ تیار کرنے ہیں یہ دیکھیں کچھ اس طرح سے آپ نے تھری پینل جو ہیں وہ بچھا لینا ہے میرے پاس ثری ہیں فرنٹ کے اور ثری ہی بیک کے ہیں ان کی لیندھ میں نے لیا ہے 31 انچیز اور ویٹھ جو ہے وہ سایڈ پینل دونوں کی سیم ہے لیفٹر رائٹ کی اور سینٹر والے کی کم ہے سینٹر پینل کی ویٹھ میرے پاس ہے 9.5 انچیز اور جو دونوں سایڈ پینلز ہیں ان کی ویٹھ ہیں میرے پاس 12 انچیز اور یہ fledے نہیں سیڈ سائز کے لیے ہے سینٹر پینل وہ چھوٹا ہے اور جو سائڈ پینلز ہیں وہ تھوڑے سے بڑے ہیں اب یہاں پہ آپ دیکھیں کہ جو سینٹر پینل تھا اس کو میں نے فولڈ کر لیا اس طرح سے اور اس کے اوپر جو اپر باڈی تھی اس کو میں نے رکھا ہے تاکہ اس کے حساب سے آپ آسانی سے کٹنگ کر سکیں یا آپ کی آسانی کے لیے اس طرح سے کٹنگ کر رہی ہوں اور یہاں پہ میں نے دونوں ہی سائٹ پینلز رکھے ہوئے ہیں لیفٹ کا بھی اور رائٹ کا بھی اور اس کو اس طرح سے سینٹر پینل کے ساتھ آپ نے اوپر رہ کے تھوڑا سا پن لگا دینی ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہو کہ سلائی میں کپڑا کتنا آئے گا تو یہ پن لگانے کے بعد جہاں پہ ہم نے فٹنگ کا نشان لگایا تھا یہ دیکھیں اس کے نیچے سیم ہم نے پینلز پہ بھی نشان لگا لینا ہے اور ابھی اس کے ساتھ تھوڑا سا مارجن آپ نے چھوڑا ہے آدھا ان سے بھی میں نے کم مارجن چھوڑا ہے اتنا چھوڑنا ہے جتنا بیسکلی آپ سلائی میں دے لیں ٹھیک ہے تو یہ مارجن چھوڑ کے میں نے نشان لگا لیا ہے ابھی اس نشان سے لے کے آپ نے دامن تک اس کو یہ دیکھیں ای لائن شیپ دے لینی ہے جو کے سائٹ پینلز تھے ان کو یہ دیکھیں اس طرح سے میں نے نشان لگا لیا ہے اور اسی نشان کی اوپر سے میں نے کٹنگ کر لی تھی کھولنے کے بعد یہ کچھ اس طرح سے ہو جائیں گے جن کو میں نے سمپلی سلائی بھی لگا لی ہے آپ چاہیں تو یہاں پہ کوئی لیس بغیرہ دے سکتے ہیں لیکن میں نے اس سوٹ کو بہت دیسنٹ سا بنانا تھا بہت خوبصور سا بنانا تھا اس لئے میں نے یہاں پہ کوئی بھی چیز ایکسٹرا ایڈ نہیں کی لیکن آپ سیڈی لیس دے لیں آپ نے کوئی اور فینسی لیس اٹیج کرنی ہے وہ آپ کی مرضی ہے آپ کچھ بھی اٹیج کر سکتے ہیں اب یہ دیکھیں اوپر میں نے آپ کو اپر باڈی بھی رکھ کے دکھائی ہے تو یہ نیچے والے اس کے پینلز ہیں اس کو پہلے آپ نے تیار کرنا ہے ڈائریکٹ اوپر والے ہستے کے ساتھ آپ نے سلائی نہیں کر دینا تو بیسیکلی آپ نے کیا کرنا ہے کہ جو اس کی سائیڈز بنتی ہیں وہ آپ نے لیس اور پلٹے کے ساتھ پہلے تیار کر لینا ہے میں نے لیس کا کلر یہ اس کی امبروڈری میں سے چوز کیا ہے جو کہ پنک کلر لیا ہے آپ شٹر لیس لگا لیں آپ کوئی بھی زگزگ لیس لگا لیں وہ آپ کی مرضی ہے جو آپ کو پسند ہو یا سوٹ کریں ابھی اس کی سیدھی سائیڈ کے اوپر ہی آپ نے یہ لیس رکھنی ہے یہ دیکھیں اور پھر جو پلٹا آپ یوز کریں گے اس کو آپ نے تھوڑا سا فولڈ کر لینا ہے اور اس کے اوپر رہ کے آپ نے سلائی لگا دینا ہے یہ سب سے آسان طریقہ ہے ویسے دوسرے طریقے بھی ہوتے ہیں لیکن میرے خیال میں یہ سب سے آسان طریقہ ہے کیونکہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنی لے سلائی میں آ رہی ہے اور کتنی باہر نظر آ رہی ہے تو یہ بیسٹ آپشن ہے آپ ایسے ہی سیم لگائیں گے تو زیادہ آسانی رہے گی صفائی کے ساتھ بھی لگے گا اور آپ کو سمجھ بھی آ جائے گی کہ آپ کتنا کتنا سلائی میں دے رہے ہیں اور نیچے سے کپڑا کتنا دے رہے ہیں تو جتنا کپڑا میں نے ایکسرا چھوڑا تھا یعنی کہ آدھے انچ سے بھی کم میں نے کپڑا چھوڑا تھا تو میں اتنا ہی سلائی میں دے رہی ہوں اگر آپ آدھے انچ کپڑا ایکسرا چھوڑیں گے تو آپ اتنا سلائی میں دیں ٹھیک ہے آپ نے یہ باہر دھیان میں رکھنی ہے اس طرح سے دونوں سائٹس پہ میں نے یہ پلٹا لگا لینا ہے اور ساتھ لیس اٹیج کر لی ہے اور پھر یہاں پہ ترپائی کر دینی ہے لیکن یہ جسٹ فرنٹ والا پینل اس طرح سے آپ نے تیار کرنا ہے جو بیک والا ہے وہ ڈیفرنٹ تیار کرنا ہے یہی سے دیکھ کے آپ بیک پینل مت تیار کر لیجئے گا تو ابھی آتے ہیں بیک والے پارٹ کے طرف جس کے لیے میں نے لوپس یہ دیکھیں دوری کاٹی ہے اور ان کا سائز میں نے لیا ہے ٹو انچز تک تقریبا تو یہاں پہ آپ نے لوپس لگانی ہے بیک سائٹ پہ ٹھیک ہے اس کی بھی آپ نے فرنٹ اوپر کی طرف رکھی ہے اور اس کے اوپر آپ نے یہ دیکھیں اس طرح سے دوری جو ہے وہ اٹیج کر دینی ہے اوپر سے آپ نے تقریبا اتنا فاصلہ ضرور چھوڑنا ہے جتنا سلائی میں آ جائے ٹھیک ہے تو وہ فاصلہ چھوڑنے کے بعد آپ نے ایک کے بعد دوسری لوپ جو ہے وہ لگاتے جانا ہے اور آپ کی یہاں پہ چوئے سے کہ آپ نے کتنی لگانی ہے میں نے تقریبا ایک سائٹ پہ 14 لوپس لگائی ہیں اور سیم ایسے ہی دوسری سائٹ پہ بھی 14 لوپس لگائی ہیں لیکن جسٹ بیک والی سائٹ پہ ٹھیک ہے یعنی کہ آپ اس طرح سے کہہ لیں کہ جو بیک پارٹ ہے نا ہمارا اس کے لیفٹ پہ بھی میں نے 14 لوپس لگائی ہیں اور رائٹ سائٹ پہ بھی میں نے 14 لوپس وہ لگا لینی ہے اس طرح سے تو یہ فٹنگ سے سٹارٹ ہوگی اور ہپ تک آئے گی آپ نے اتنی لوپس لگانی ہے آپ چاہیں تو دامن تک بھی لگا سکتے ہیں اگر آپ اتنی لوپس بنا سکتے ہیں تو یہ دیکھیں اس طرح سے آپ نے لگاتے جانا ہے میں آپ کو پاس پاس رہ کے لگانا ہے دور دور آپ نے نہیں لگانا اس میں گیپ بلکل نہیں چھوڑنا آپ نے یہ دیکھیں اس طرح سے ٹوٹل یہ میری 14 لوپس وہ لگ گئی ہیں سیم ایسے ہی میں نے دوسری سائٹ پہ بھی لگانی ہے لیکن ابھی آپ کو اس کو میں تیار کر کے دکھاتی ہوں اس کے اوپر آپ نے لیس رکھنی ہے جو کہ زگزگ دوری میں یوز کر رہی ہوں اور اس کے اوپر پلٹا رکھنا ہے ابھی آپ یہ دیکھیں کہ جس طرح سے میں نے پہلے لگائی تھی زگزگ کے اوپر پلٹا رکھا تھا ابھی آپ نے نیچے پہلے لوپس لگا لینی ہے اس کے اوپر آپ نے پھر زگزگ لیس رکھنی ہے اور اوپر پلٹا رکھ کے آپ نے سلائل لگا لینی ہے اس طرح سے طریقہ وہی ہے جس طرح آپ نے پہلے لوپس لگانی ہے تو یہ دیکھیں جی اس طرح سے آپ نے اس کو بھی فولڈ کر لینا ہے اور فولڈ کر کے آپ نے ترپائی کرنی ہے سلائل نہیں لگانی یہاں پہ یہ ہے ہماری فرنٹ پہلے یہ دیکھیں یہاں پہنے ترپائی کر لی تھی اور فرنٹ کے اوپر جو ہماری فرنٹ باڈی تھی وہ آپ اس طرح سے رکھیں گے اس کے سینٹر میں رکھنی ہے اور یہاں پہ آپ نے سلائل لگا دینی ہے جو ہم نے کٹس لگائے تھے فٹنگ والے وہ آپ نے ایک کٹسے شروع کر کے دوسرے کٹ پہ ختم کرنا ہے اس کو یہ دیکھیں اور ابھی کیا کرنا ہے کہ جو بیک والا حصہ ہے وہ بھی میں آپ کو دکھاتی ہوں اور اس کو اٹیج کرنا ہے بیک پارٹ کے ساتھ یہ دیکھیں دونوں سائٹ پہ یہ لپس جو ہیں وہ لگ چکی ہیں ترپائی میں نے یہاں بھی کر لی ہے اور یہاں پہ میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ یہ دیکھیں جتنا آپ نے سلائل میں کپڑا دینا ہے اتنا چھوڑ لینا ہے اور اس کے بعد آپ نے لپس لگانا سٹارٹ کرنی ہے ابھی یہاں پہ یہ دیکھیں بیک والا حصہ ہے آپ نے اٹیج کرنا ہے میں آپ کو یہ لگا کے بھی دکھا دیتی ہوں جس جگہ پہ ہمارا کٹ لگا تھا فٹنگ کا وہاں سے آپ نے سلائل گانا سٹارٹ کرنی ہے ٹانکہ پکا کر لینا ہے اور ایسے ہی سلائل گاتی اس کی دوسری سائٹ پہ آپ نے لے جانا ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ بھی فٹنگ کا یہاں پہ کٹ لگا ہوا ہے سیم اسی جگہ پہ اس نے ختم ہونا ہے اور آپ نے ٹانکہ پکا کر لینا ہے تو اس طرح سے آپ نے بوڈی کے ساتھ جو نیچے والے پینلز ہیں نا ان کو سلائل کر لینا ہے یہ دیکھیں ابھی اس کے بارے آتی ہے نیک بنانے کی تو نیک آپ اپنی چوئس سے بھی بنا سکتے ہیں میں نے اس کو بہت دیسن طریقے سے رکھا ہے اس لیے میں راؤنڈ نیک جو ہے وہ بنا رہی ہوں بکرم کی میرے پاس ورد ہے تقریبا 9.5 انچیز اور اس کی لیندھ ہے میرے پاس 6.5 انچیز آپ اپنی چوئس سے بھی کم یا زیادہ لے سکتے ہیں جتنا بھی آپ کو نیک پسند ہو ابھی مجھے نیک کی ورد چاہیے 4 انچیز یعنی کہ یہ کھولنے کے بعد 8 انچیز اس کی ورد ہو جائے گی اور ڈیپتھ مجھے چاہیے 5 انچیز یہاں سے بھی آپ نے 4 انچیز پہ نشان لگا لینا ہے اور اس کو اوپر والے نشان سے ملا کے یہ دیکھیں اس طرح سے اور کورنر سے آپ نے 1.5 انچ پہ نشان لگا کے اس کو راؤنڈ نیک کی شیپ دے لینی ہے اور سیم اسی جگہ سے آپ نے اس کے کٹنگ کر لینی ہے میں راؤنڈ نیک بناؤں گی آپ وی نیک بنالیں اگر آپ نے کوئی بھی اس کے اوپر دیزائننگ کرنی ہے بین وغیرہ لگانی ہے وہ آپ کی چوئس ہے جیسا بھی آپ کو نیک پسند ہو آپ بنا سکتے ہیں ابھی اس کو کپڑے کی اوپر میں نے پیسٹ کر لیا ہے اور اس کو شیٹ کی اوپر آپ نے لگا دینا ہے یہ دیکھیں اس کے سینٹر پہ رکھیں اور سلائی لگا دیں یہاں پہ سلائی میں نے لگا لی ہے اور ابھی اس کے اندر سے ایکسرا کپڑا کاٹ لینا ہے کپڑا کاٹنے کے بعد آپ نے اس کے اوپر کٹس بھی لگانے ہیں تاکہ سیدھا کرنے میں کوئی مشکل نہ ہو اور جول وغیرہ نہیں آئے کٹس لگانے کے بعد آپ نے اس کو فولڈ کر کے یہاں پہ بھی ترپائی کر لینی ہے سلائی نہیں لگانی یہ دیکھیں اس طرح سے نیک بھی تیار ہے ابھی اس کے اوپر ہم بیک والا پارٹ رکھیں گے اور اس کے شولڈر کی سلائی لگا دیں گے یہاں سے شولڈر کی سلائی لگا لی ہے اس کے بعد کیا کرنی کہ آپ نے فٹنگ کی سلائی لگا لینی ہے دونوں طرف ہی فٹنگ کی سلائی لگانے کے بعد ابھی میں سیدھا کر کے آپ کو دکھاتی ہوں جو کہ کچھ اس طرح سے آپ کو لگے گا جسٹ اوپر والی بارڈی ہی ہم نے فٹنگ کی سلائی لگانی ہے اس کے نیچے تو ہماری لپس لگ جائیں گی وہاں پہ تو فٹنگ نہیں ہوگی تو اس کو بند آپ نے کس طرح سے کرنا ہے آپ نے بٹنز لگا لینے ہیں کوئی بھی کنٹراسٹ میں لے لیں میچنگ میں لے لیں جو بھی آپ کو پسند ہو تو یہ میں نے بٹن یہاں پہ رکھ لینے ہیں ویسے یہ 14 لپس ہیں لیکن بٹن 7 لگانے ہیں یعنی کہ ایک چھوڑ کے ایک بٹن آپ نے لگانا ہے تو وہ میں آپ کو بعد میں دکھاتی ہوں ابھی سلیوز کی طرف چلتے ہیں یہ میرے پاس سلیوز کا کپڑا ہے جن کی لیندھ ہے میرے پاس 24.5 انچیز اور ویڈھ ہے میرے پاس 9.5 انچیز اوپر سے آپ نے 3 انچیز پہ یہ دیکھیں نشان لگا کے آم ہول کی گلائی دے لینی ہے سلیوز کی لیندھ کو آپ اپنے بازو کے حساب سے بھی کم یا زیادہ کر سکتے ہیں آم ہول کی گلائی دینے کے بعد یہاں سے میں اس کی کٹنگ کر لوں گی اور آم ہول کا نشان جو ہے وہ لگانا ہے 8.5 انچیز پہ یہاں پہ کٹ لگا لیں اور فرنٹ سے بھی اس کو میں اپنے بازو کے حساب سے ہی رکھوں گی میں نشان لگاؤں گی یہاں پہ 4 انچیز پہ کیونکہ اس کرتی کے ساتھ فٹنگ والے بازو زیادہ پیارے لگیں گے کھلے نہیں اچھے لگیں گے اور جتنے آپ نے تنگ رکھنے ہو اس نشان سے لے کے آم ہول کے نشان تک اس طرح سے آپ نے نشان لگا لینا ہے تو یہ پرفیکٹ فٹنگ ہوتی آپ کی مارجن چھوڑنے کے بعد ابھی میں کپڑا کٹ لوں گی یہاں سے ایکسٹرا یہاں سے اس کو ترپائی بگارہ کر لینی ہے لیکن اس کو میں نے بٹن والے رکھنے ہے تو میں نے یہاں پہ 4 انچیز پہ پہلے نشان لگانا ہے یعنی کہ 4 انچیز جو حصہ ہے وہ میں نے کھلا چھوڑنا ہے اور باقی کو سلائی کر دینا ہے ابھی یہ دیکھیں بازو جو ہے وہ میں نے تیار کر لیے ہیں فرنڈ سے میں نے ترپائی کر لی تھی 4 انچیز میں نے چھوڑ دیا تھا اور یہاں پہ بٹن لگا کے ایک ساتھ میں نے لوپ لگا لی ہے تو باقی حصہ جو ہے اس کا بند ہے بازو میرے پاس سیدھے ہیں یہ دیکھیں اور جو شرٹ ہے اس کو الٹا آپ نے کر لینا ہے اور بازو کو آپ نے آم ہول سے پکڑ کے جو شرٹ کا آم ہول ہے وہاں پہ آپ نے اس طرح سے ڈالنا ہے اور ان کو سلائی کر لینا ہے بازو لگانے کا طریقہ بھی میرے چینل پہ پہلے سے اپلوڈ ہے بیک نیک بھی میں نے بنا لیا ہے اس کی ویڈیو میرے چینل پہ پہلے سے مجود ہے آپ وہاں سے بھی دیکھ سکتے ہیں نیچے سے آپ نے اس کو ترپائی کرنی ہے ترپائی کر لیں پلٹا لگانا ہے وہ لگا لیں لیکن آپ نے فولڈ اس کو کر لینا ہے اور ابھی اس کی فائنل لک آپ کو دکھاتی ہوں یہ دیکھیں بہت ہی پیاری سی کرتی آپ کی تیار ہو چکی ہے بہت ہی ڈیسنٹ ہے پہنی ہوئی کمال کی لگتی ہے اوپر سے راؤنڈ نیک ہے یہاں پہ آل ریڈی ایمبرویڈری تھی تو میں نے یہاں پہ کوئی ڈزائننگ ویرہ نہیں کی اوپر والا حصہ جو ہے باڈی کا ایڈجسٹ وہی سلائی کیا ہے اس کے نیچے والا جو ہی سہ ہے وہ بٹن اور لوبز کے ساتھ آپ نے ایڈجسٹ کرنا ہے اور یہاں پہ آپ چاہیں تو کوئی لیس ویرہ لگا سکتے ہیں وہ آپ کی مرضی ہے لیکن میں نے اس کو کچھ نہیں لگایا میں آپ کو ذرا اس کو کھول کے بھی دکھا دیتی ہوں اگر آپ نے ایک بٹن بند کرنا ہو دو بٹن بند کرنے ہو تین کرنے ہو وہ آپ کی چوئیس ہے باقی آپ کھول بھی سکتے ہیں لیکن آپ کو کچھ نہ کچھ بند کرنا پڑی گا یہ دیکھیں اس طرح سے بہت پیارا یہ ڈزائن ہے بہت پیارا ہے آپ اسی طرح سے بازو کے اوپر بھی بنا سکتے ہیں یعنی کہ اگر آپ نے تھوڑے سے لوبز اور بٹن بازو پر لگانے ہیں وہ بھی آپ لگا سکتے ہیں میں نے جسٹ ایک لگایا ہے یہ دیکھیں اور اس سٹائل میں جو آپ کی ای لائن شیٹ ہے وہ زیادہ سوٹ کرتی ہے اور اگر آپ ای لائن بناتے ہیں تو پھر آپ کو تھوڑی سی لمبی رکھنے چاہیے اگر کم لمبی ہوگی تو اتنی پیاری نہیں لگے گی جتنی لمبی زیادہ ہوگی اتنی پیاری یہ زیادہ لگے گی اور فٹنگ میں ہو تب زیادہ سوٹ کرے گی نیچے سے میں نے پلٹا لگا کے اس کو فولڈ کر لیا ہے اس کی بیک بھی آپ کو دکھا دیتی ہوں وہ بھی سیم فرنٹ جیسی ہے یہ دیکھیں اور بازو میں آپ کو پہلے ہی دکھا چکی ہوں یہ کرتی کا جو ڈزائن ہے نا بیسٹ ڈزائن ہے آپ نے عید کے لیے لاز بھی بنانا ہے کیونکہ یہ جتنا خوبصورت ہے اس کے ساتھ آپ لگن پہن لیں آپ تنگ ٹراؤزر پہن لیں آپ پلازو پہن لیں سب کچھ اس کے ساتھ سوٹ کرے گا اگر آپ سیم اسی سٹائل میں بنائیں گے تو تو بٹن آپ بازو کے پہلے ہی دیکھ چکے ہیں ایک بٹن میں نے لگایا ہے آپ چاہیں تو زیادہ بھی لگا سکتے ہیں اور یہی تھے میری آج کی ڈزائننگ کی ویڈیو اگر آپ کو تھوڑی سی بھی پسند آئی ہے تو پلیز ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولئے گا شیئر کیجئے گا اور کومنٹ کر کے بتائیا کہ آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں پھر ملاقات ہوگی تب تک کے لیے اللہ حافظ